ڈو ایئرز اور اس نے مجھے اپنی سٹوری بتائی اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں دو تین سال سے اس بیماری سے سفر کر رہا ہوں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری زندگی سے خوشی بلکل ختم ہو چکی میری تمام امیدیں دم توڑ چکی ہیں اور مجھے ہر طرف مایوسی ہی نظر آتی ہے تو میں نے اسے کہا کہ جی لنے سی توڑا کے لئے ٹی چوڑا کے لئے ٹی چکی ہیں اسلام علیکم ٹرہ سوڝا Amerika نے کچھ بھی لام اِک Immediately اور اس قnalی سے پہلے والا ماک بال لام اگلا کی م yol اگر دیکھا جائے تو ہماری سوسائیٹی کے اندر بہت زیادہ دیزیز بائی جاتی ہے ہماری سوسائیٹی کے اندر اور جو یسیز ہم عام طور پہ زیادہ دیکھتے ہیں ان میں نمبر وان is depression different stages of depression the second thing is insomnia بہت common cause ہے third thing is drug addiction جو ہماری سوسائیٹی کے اندر بہت زیادہ پائی جار ہے اور انگیز ننرک ہماری سوسائیٹی کے اندر اگر دیکھشیٹی کے اندر بہت ہی زیادہ ا 就یک gang smoking habits including شیشا smoking and these type of things these are also part of addictions sleep problems انکلوڑنگ انسومنیا اور بہیورال پرولمز ڈیزیزیز جو موڈ ڈیسورڈر سے ریلیٹید ہیں ان میں دیپریشن، سکیزوفرینیا بائیپولر ڈیسورڈر، مینیک ڈیسورڈر ہائپو مینیک ڈیسورڈر اس کے بعد کچھ ایسی ڈیزیزیز ہیں جو لوگ ڈسکس نہیں کرتے ان میں سیچول پرولمز ہیں پیشنٹس کو کئی طرح کی میلز کو اور فیمیلز کو دیفرنٹ اوریینٹیشنز سیکشل اوریینٹیشنز اور پرسنیلیٹی ڈیسورڈرز تو یہ ہماری سوسائیٹی میں بہت کامن ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پیشنٹس ڈاکٹر کے پاس نہیں آتے اپنے آپ کو چیک نہیں کرواتے سائیکیٹرک ہیلپ نہیں لیتے حالانکہ ان تمام ڈیزیزز کا پروپر علاج سائیکیٹری میں موجود ہے اور سائیکیٹریسٹ پیشنٹ کو ان تمام بیماریوں سے نجات دلا سکتا ہے اگر پیشنٹ اس کا ساتھ دے اور اس پر ٹرسٹ کرے کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ میڈیکیشنز ہیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ سائیکو تھرپیز ہیں اگر پیشنٹ ایک سائیکو تھرپیز اگر پیشنٹ ایک سائیکیٹریسٹ کو پراپرلی چیک کروائے اور اس کی ہیلپ لیں. میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا اور اور اس نے مجھے اپنی سٹوری بتائی. اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں دو تین سال سے اس بیماری سے سفر کر رہا ہوں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری زندگی سے خوشی بالکل ختم ہو چکی ہے. میری تمام امیدیں دم توڑ چکی ہیں اور مجھے ہر طرف مایوسی ہی نظر آتی ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کو کبھی ایسا تو نہیں لگتا کہ آپ کی زندگی سے ہر خوشی چھین لی گئی ہے اور ختم ہو گئی ہے اور اس کے ذمہ دار آپ ہیں تو انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب بالکل مجھے ایسے ہی فیلنگ آتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے اور میں ہر میرے ساتھ جو چیز بری ہوتی ہے اس کی ذمہ داری میں اپنے آپ کو دیتا ہوں اپنے آپ کو میں مجرم ٹھہراتا ہوں ہر چیز کے اندر. پھر میں نے ان سے ایک اور پیسن پوچھا. کبھی کبھی آپ کو ایسے تو نہیں لگتا کہ آپ اپنی زندگی کو ختم کر لیں یا اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا اس زندگی میں کچھ رہ نہیں گیا تو اس کا بلکل ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی مجھے یہ خیالات آتے ہیں اور مجھے یہ سوچاتے ہیں کہ میں اس زندگی کا خاتم کر لیں سو وہ ڈپریشن کی اس سٹیج پہ پہنچ چکا تھا جہاں پہ انسان کو سوسائیڈل تھارٹس آنیش سٹارٹ یہ ڈپریشن کی سب سے انڈ سٹیج ہے جب انسان مکمل طور پہ مایوس ہو جاتا ہے سو اگر یہ پیشنٹ ہمارے پاس پہلے پریزنٹ کرتا اور ہمارے پاس جلدی آ جاتا تو ہم اس کو زیادہ ایفیشنٹلی اور ایزیلی ٹریٹ کر سکتے ہیں as compared to at this stage it is also ٹریٹیبل ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ ٹریٹ نہیں ہو سکتا لیکن ہمارے پاس اکثر پریزنٹیشن اسی سٹیج پہ آتی ہے جب ایک پیشنٹ he was suffering from a psychiatric disease لیکن اس وقت اس بیماری کا جاننے کا فائدہ نہیں ہوتا اس بیماری کو جاننے کا فائدہ ہو سکتا ہے جب تک ہم انٹروین کر سکتے ہیں جب تک ہم اس پیشنٹ کو سوسائٹ سے روک سکتے ہیں اور بچا سکتے ہیں and it is treatable ایک دوسری misconception ہمارے سوسائٹی میں بائی جاتی ہے کہ psychiatric illnesses are not treatable. Psychiatric illnesses are 100% treatable. We have proper treatment of all the psychiatric illnesses. So اگر آپ کے فرینڈزون میں یا رشتہ داروں میں یا ایڈ گیڈ یا آپ خود کسی psychiatric illness سے دوچار ہیں اور سفر کر رہے ہیں تو kindly come and visit a psychiatrist. Meet your doctor tell your doctor your problem thank you very much. ابھی مرہم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد specialist ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو گال کے ذریعے بات کریں موسیقی 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 موسیقی